اسلام علیکم ناظرین آج کی سوڈیو ہم بات کریں گے ہائپو تھائریڈزم کے بارے میں دوستو ہائپو تھائریڈزم ایک ایسی بیماری ہے جس میں تھائریڈ گلینڈ تھائریڈ ہارمونز کو کم اقدار میں پروڈیوز کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے باسے باڈیوں مختلف قسم کی تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں دوستو تھائریڈ کے کام باڈی میں میٹابولزم کو ریکولیٹ رکھنا ہوتا ہے میٹابولزم ایک ایسا عمل ہے جس ہائی جانے والی خوراک میں موجود ویٹامینز، منرلز، فیٹ اور پروٹین کو اکسیجن سے ملا کر انرجی پروڈیوز کی جاتی ہے اور جس سے باڈی نارمن فنکشن کر پاتی ہے وزن کا بڑھ جانا، وزن کا لوس ہو جانا، مسل بڑھنا، مسل کا لوس ہونا، گرتیوں کا نارمن فنکشن کرنا، سانس لینے کا عمل، برین فنکشن، ہارٹ ریٹ پر ریکولیٹ رکھنا یہ سب میٹابولزم کنٹرول کرتا ہے اور اس میٹابولزم کو تھائرائٹ گلینڈ ہی کنٹرول کرتا ہے دوستو جب ہائپو تھائرائیڈزم میں ٹی ٹری اور ٹی فور کی کمی ہو جاتی ہے تو میٹابولزم باڈی کا سلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے، سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، کھانے میں موجود پروٹین اچھے طریقے سے جذب نہیں ہو پاتی جس کے بیسے بال پتلے ہو جاتے ہیں، بالوں کی جڑیں خوشک ہو جاتی ہیں اور بال گرنے لگ جاتے ہیں دپریشن بڑھ جاتا ہے، سرکول انٹولینس ہو جاتی ہے جس کے سردی بہت زیادہ لگتی ہے اور سردی برداشت نہیں ہوتی پاؤں تھنڈے رہتے ہیں، ہر وقت انسان تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے یہ سب ہائپو تھائرائیڈزم کی علامات میں موجود ہیں دوستو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں کہ ڈاکٹر اس میں ٹریٹمنٹ کیا دیتے ہیں ٹریٹمنٹ، دوستو ہائپو تھائرائیڈزم کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر ایک میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں جس سے ٹی فور یعنی کہ تھروکسن کہتے ہیں اس سے ہارمون تھراپی بھی کہتے ہیں کیونکہ باڈی کے اندر ہارمونز کو ایک نارمل مقدار کے اندر پرڈیوس نہیں کر پاتا جس کی بات سے ہمیں باہر سے ہارمونز لینا پر جائے ہیں جسے ہم ٹی فور کہتے ہیں اور یہ تھروکسن نام کی گولی سے مارکٹ میں افیلیبل ہے اور اس کو ڈاکٹر پہلے ٹیسٹ کرواتا ہے پیشنٹ کا اور اس کے حساب سے اگر پیشنٹ کو زیادہ میڈیسن کی ضرورت ہے تو اس کو زیادہ اس کی ڈوز بڑا دی جاتی ہے اگر اس کو کم کی ضرورت ہے تو اس کی کونٹی کو کم کر دیا جاتا ہے ہر دو مہنے کے بعد پیشنٹ کا جو ہے وہ تھائی ریڈ فنکچن کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے لیول اور اس کے بیہاب کے اوپر ڈاکٹر اس کی میڈیسن کو کم یا زیادہ کرتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت